سب اس کے بعد دے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس لسٹ آئی ہے ہم اس کے شکریہ جنابی چیر میں اس کے بعد آپ کو دے دیتے ہیں بلکہ جو نمبر آئے اس میں آپ کا نمبر میں نے لکھ دیا جی میں پانچ منٹ بعد صدم کر رہا ہوں جی چھوٹی بات ان کے بعد آپ ان کے بعد آپ بات کر لیں پلیس جی کمران مایکل صاحب جی شکریہ جنابی چیر میں جنابی چیر میں میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ پہ مجھے بحث میں شامل ہونے کا موقع دیا جب سے یہ بحث کا آغاز ہوا ہے دونوں طرف سے آپشن بینچز سے اور ٹریڈی بینچز سے ہمارے کولیگز نے ہمارے ساتھیوں نے دوستوں نے اس بحث میں حصہ لیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر تجاویز جو آنی چاہیئے تھی تجاویز نہیں آئیں بلکہ سب نے پوائنٹ سکورنگ کی زیادہ تر دوستوں نے آپشن سائٹ سے جو ہے وہ تقاریر کی ہیں ان کا بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ اس وقت حالات بڑے کوئی اچھے نہیں ہیں مہنگائی روج پر ہے اور جب بجٹ آتا ہے تو لوگوں کی توقعات بجٹ سے منصوب ہو جاتی ہیں جو مارا بنتا ہے جو مہرمیو کا شکار ہے وہ سوچتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس بجٹ میں مجھے کیا رلیف دے رہا ہے ایک بڑی اچھی بات ہے جو اور دوستوں نے بھی اس پر بات کی ایک تجویز ہے پندرہ پرسنٹ اضافے کے ساتھ تو میں تنخواہوں کا جو اضافہ ہے اس کی بابا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اضافہ ان لوگوں کو دیا جائے جو زیادہ افیکٹڈ ہیں جن لوگوں کو زیادہ اس مہنگائی نے مارا ہے اور وہ نچلا طبقہ ہے اس لیے سکیل ایک سے چودہ تک ان لوگوں کو چائے سے بڑھا دیا جائے پندرہ سے بیس پرسنٹ کر دیا جائے لیکن ان لوگوں کو برکوز کیا جائے فوکس کیا جائے رہی بات آپوشن کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ان دو مہینوں میں اس حکومت نے کچھ نہیں کیا ان دو مہینوں ساٹھ دنوں میں یہ مہنگائی آ گئی یہ ہو گیا تو مہنگائی ایک دم سے نہیں آتی حکومتیں جب پالسیاں بناتی ہیں اپنی پالسیاں مرتب کرتی ہیں تو اس کے سیر حاصل نتائی نکلتے ہیں دورس نتائی نکلتے ہیں آنے والے وقت میں اس کے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں اور یہ دو مہینوں کا کیا دھڑا نہیں ہے یہ وہ گند ہے جو پچھلی گورنمنٹ شوڑ گئی ہے یہ وہ ناکس پالسیاں تھیں جو پچھلی حکومت کی تھیں اور جو اگر ہم کڑوے بیج بوئیں گے تو اچھی فصل کیسے کاٹیں گے کڑوے بیج بوئیں گے تو کڑوی فصل ہی کاٹیں گے تو فصل تب ہی اچھی ہوتی ہے جب اچھے بیج بوئے جائیں جب پالسیاں بہتر ہو جو پالسیاں عوام کے مفاد کے مطابق ہوں تو میں اس پر بس یہی جو یہ واہ ویلا کر رہے ہیں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم نے کھیتوں میں انسانوں کے سر بوئے ہیں تم نے کھیتوں میں انسانوں کے سر بوئے ہیں اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا تو جو پالسیاں آپ نے دی ہیں جن پالسیاں پر آپ ہمیں لے کر گئے ہیں تو یہ دو مہینوں میں وہ چینج نہیں آیا یہ وہی پالسیاں ہیں متواتر اسی تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جتابے چیئرمن یہاں پر کیونکہ بجٹ کی بات ہے تو بجٹ میں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ان طبقات کی نمائنگی ہو سکے جو بجٹ کے حوالے سے یا جو دورے حاضر ہے اس میں پس رہے ہیں تو اس میں وہ نون مسلم کمیونٹیز کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے ان کے مسائل کو جاگر کرنا بڑا ضروری ہے تو جنابے چیئرمن میں یہ تجویز ضرور دینا چاہوں گا کہ جیسے شہدہ فنڈ رکھا گیا ہے جب کوئی دہشگردی کی بھیند چڑھتا ہے اس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے وہ بربریت کا شکار ہوتا ہے اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے تو اس کے لواکین کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے کوئی زخمی ہوتا ہے کمپنسیشن ملتی ہے لیکن وہ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہوئے تاثب کی بنیاد نفت کی بنیاد پر اس بھیند چڑھتے ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے حلاق کر دیا جاتا ہے ان کی کمپنسیشن نہیں ہے تو یہ شہدہ فنڈ جو ہے اس میں ان لوگوں کو بھی جو صرف تارگٹ کلنگ کی ویعہ سے جو صرف اس بات کی ویعہ سے کہ ان سے تاثب کیا جاتا ہے نفت کی جاتی ہے انہیں مار دیا جاتا ہے ان کے گھروں کو جار دیا جاتا ہے ان کی روحیں ان کے جسموں سے اضادہ کر دی جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہ شہدہ فنڈ میں کمپنسیشن ضرور ہونی چاہیے اور پھر جب یہ حلاد اس طرح سے ہیں مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھانے سے کاثر ہو رہے ہیں تو اس میں ضرور کہوں گا جب بینزر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو یہ اربو روپے کا پروگرام ہے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو پورے پاکستان تک محیط ہے اس پروجیکٹ میں کیٹاگوریکلی جو نون مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لئے کوٹا مختص ہونا چاہیے وہ چاہے بیس ہو پچیس ہو یہ اچھا میسیج آئے گا ان لوگوں کے لئے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا زامن اس ہاؤس نے بننا ہے ہم سب نے بننا ہے ہم سب اپنے حلقوں سے ووٹ لے کی آتے ان سے وعدے کرتے ہیں لیکن یہاں آکر افسوس کی بات ان کے حقوقی بات کوئی نہیں کرتا ان سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی ان کے لئے یہ افسوس کی بات ضرور ہے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا بڑا دھرینہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو اداریں نیشنلائز ہوئے تھے وہ واپس کر دیے جائیں بار بار پکارتے ہیں چیختے ہیں دنیا سے واضح بلاندھونے شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہمارے مشنری اداروں نے پاکستان کو سرک کیا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں پر کردار دا کیا ہے ہمارے اداروں سے پڑے لکھے لوگ آج بلوکریسی میں بیٹھے ہیں آج اس ایمانوں میں بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے اداریں ہم سے چھین لیے گئے ہمیں ان دھیروں میں دھکیل دیا گیا تو ابھی ہمارے جو اداریں نیشنلائز ہوئے ہیں انہیں دی نیشنلائز کیا جائے جن میں مرے کالیج شامل ہے گارڈن کالیج شامل ہے پشاور میں ایڈوٹس کالیج ہے رنگ میل مشن آئی سکول ہے سینٹ فرانسیس کولین اس طرح کے تمام ادارے جو بڑے ادارے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا ترقی کا خوشحالی کا وہیں سے یہ صفت دوبارہ اس کا آغاز ہونا چاہیے ہم لوگوں نے سرک کیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے وہ ادارے ہمیں واپس کیے جائیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کے حقوق کے زامن بننے کے حوالے سے جو پاکستان میں تعداد کے لحاظ سے منورٹی ضرور ہے لیکن حبل وطری میں وہ کس سے کم نہیں ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے دو دن قبل ٹاسک فورس بنائی ہے جو ان کے حقوق کی زامن ہوگی اچھا ایڈیشیٹیو ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر دو دفعہ ہم بل لے کر آئے ہیں منورٹی پروٹیکشن بل دو دفعہ بل ہم نے لے کیا ہے دو دفعہ کمیٹی کو ریفر کیا گیا لیکن کنسرن کمیٹی کو نہیں بھیجا جاتا جس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کو اپنے بل ریفر کیا جس کی وقت سے بل کل ہو گئے میں اس بجٹ سیشن کے بعد دوبارہ بل ایڈیوز کروا رہا ہوں جب ہم سب سمجھتے ہیں ہم ہی ہمون رائٹس کی بات ہوتی ہیں لوگوں کی بات ہوتی جن کو حقوق دینے ہیں تو پھر جن لوگوں کو ہم نے تحفظ دینا ہے ہم کیوں کا اثر ہیں ہم قائد عظم حمد جنار کی تصویر کے سائے میں بیٹھے ہیں اور قائد عظم حمد جنار نے تو وعدہ کیا تھا بانی پاکستان نے کہ ہم آپ کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے آپ کی مذہبی ملاق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے ہم آپ کو آزادی دیں گے تو پھر اگر سارے وعدے بانی پاکستان نے ہم سے کیے تھے تو پھر کیوں وہ وعدے پورے نہیں ہوتے نظر آ رہے اور آخر میں میں ان کے حوالے سے یہ بات بھی کروں گا اکثر ہمیں یہ دلاسہ دیا جاتا ہے کہ یہ جھنڈا آپ سب کا ہے یہ پرچم میں جو سفید رنگ ہے یہ نون مسلم کی نمائنگی کرتا ہے سفید رنگ تب ہی اچھا لگتا ہے اگر اس میں کوئی دھبانا ہو سفید رنگ تب ہی اچھا لگتا ہے اگر اس میں کسی خون کا دھبانا ہو وہ میلانا ہو تو ہم نے اس پرچم کو کبھی سر نگونی ہونے دینا ہم نے اس پرچم کو تھامنا ہے کیونکہ ہم پاکستان کے خیر سے گالی دوروں پر جب جاتے ہیں تو پاکستان کی نمائنگی دنیا کے سامنے کرتے ہیں پاکستان کا بسخ شدہ چہرہ دنیا کے سامنے خوبصور بنا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں جب پاکستان سے پیار کرتے ہیں حب الوطن پاکستانی ہے تو پھر ہم سب کا رائٹ ہے کہ ان کمیونٹی کے حقوق کا دفاع کریں یہ جو یہاں پر کسٹوڈین بیٹھی ہیں آپ کسٹوڈین ہیں یہاں پر بیٹھا ہر فرط کسٹوڈین ہے کیونکہ ہم سب نے اگر مل کر پاکستان کو سیچنا ہے اس جنڈے کو پروان چرانا ہے تو اس جنڈے کو سربلند کرنا ہے تو پھر اس جنڈے میں شامل لوگوں کی حفاظت بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اگر ہم اپنے تائیں مل بیٹھ کر اس جس کو انشور کریں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ہاؤس اس بل میں بھی ہماری سپورٹ کرے گا اور جو باتیں ہم نے ان کی حقوق کے حوالے سے کی ہیں ان کو بالکل پروٹی بیسز پہ دیکھے گا اسی شیر کے ساتھ کہ پانی آنکھ میں بھر کے لائے جا سکتا ہے پانی آنکھ میں بھر کے لائے جا سکتا ہے جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے اور گر جسم کے یہ چھپن ہی سے ہوں یک جا دشمن جیسا بھی ہو دھایا جا سکتا ہے تینکیو جی دہاوستین اجنٹو میٹ اگین آن منڈے دہ ٹونٹی ایتھ